ویشوک مہاماری کرونا کے سنکٹ کے بیچ میں شوشل میڈیا فیس بک میں اپنے مطر بنا کر شاتروں نے فراڈ کرنے کا کھیل شروع کر دیا ہے ہیماچل کے بھولے بھالے لوگوں کی فیس بک آئی ڈی بڑے سطر پر ہے کی جا رہی ہے جس کے بعد فراڈ لسٹ میں شامل سبی لوگوں و مطروں کو درگٹنا کا بہانہ بنا کر آن لائن پیمنٹ ایپ کے مادیم سے کرنے کے لیے لاکھوں روپے بھی ٹھک رہے ہیں جلا مکھیال درمشالہ میں ایسا ہی ایک معاملہ پیش آیا ہے جس میں اب تک ہزاروں روپے درگٹنا کے نام پر ٹھگے جا چکے ہیں اب پولیس نے شکایت ملنے کے بعد سائیبر سیل بھی پوری طرح الیٹ ہو چکا ہے کرونا کی بڑتی دکھر سے جوج رہے لوگوں کو سینکڑوں آئی ڈی ہیک کر شاتر لاکھوں کی ٹھگی کر چکے ہیں لیکن پولیس بھی بھاگ کے سائیبر سیل کو ابھی تک کوئی بھی بڑی سفلتہ حال نہیں لگی ہے جس سے ان کے حوصلیں بلند ہیں اتنا ہی نہیں کریڈٹ کارڈ کی جانکاری لے کر شاتر لوگوں کو بڑے ستر پر ٹھگ بھی رہے ہیں اس معاملے پر ایس پی کانگڑا کو شکایت یو آسمات سے بھی انیل بھروان نے لکھی تروپ میں دی ہے انہوں نے آروپیوں کو جلد سے جلد پکڑنے سہیت انہیں معاملوں پر بھی گہنتہ سے جانچ کرنے کی بات کہی ہے جس سے شوشل میڈیا میں انہیں لوگ بھی اسے ٹھگی کا شکار نہ ہو پچھلے دو دنوں سے میری فیس بک آئی ڈی جو ہے حیک ہو چکی ہے اور یہ آئی ڈی میری لگا بھگ چار سال پرانی ہے اور بند ہو چکی تھی تو پچھلے کل میرے کو صوبہ ہی آج ساڑے آٹھ بجے ایک مطر کے دوارہ مجھے ابگت کروایا گیا کہ میری آئی ڈی سے کوئی بندہ پیسے کی مانگ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ میرے ماما کا لڑکا کی چھت سے گر گیا ہے تو میں نے ترنت اسی چیز کو لے کے میں نے اپنے فیس بک مطروں کو فیس بک میں مادیم سے جاگرو کیا دوسرا بڑ سیب کے مادیم سے بتایا اور تیسری بات میں نے دھرمسالہ کے ایس اچو تھانا دھرمسالہ جو ہے دھرمسالہ کا بہاں میں نے ریپورٹ طلب کروای تھی اس کے بعد میں سائبر برانچ میں بھی گیا اس کے بعد بہاں بھی کوئی سامادھان نہیں نکلا اور آج صبح جیسے بھی میں مورننگ کوئی ساتھ کی بجے اٹھا تو مجھے پھر مطروں کے کول آنا شروع ہوگے اور انہوں نے میرے کو بتایا کہ آج بھی وہی بندہ اس گوگل پی کے مادیم سے ہی پیسے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو مطروں میرا یہی آپ سبھی سے آگرے رہے گا کہ جیسے بھی کوئی میری آئی ڈی سے انیل بھران نام کی آئی ڈی سے کوئی بھی کسی بندے سے مطلب پیسے کی مانگ کرتا ہے تو پلیز آگاہ رہیں سترک رہیں اور سابدھان رہیں ایس پی بیمک ترنجن نے بتایا کہ شوشل میڈیا میں فراڈ کرنے والے شاتروں سے عام لوگوں کو الیٹ رہنا چاہیے کسی بھی شاتر دورہ آئی ڈی ہیک کریڈٹ و ڈیبیٹ کارڈ کی جانکاری اور کرونا کے نام پر پیسے ٹھکنے کی بات کی جاتی ہے تو لوگ پلیز کو سوچت کریں انہوں نے سبھی لوگوں کو سترک رہنے کی اپیل کرتے ہوئے اپنے فیس بک پیج سے الیٹ رہنے کی ہدایت دی دشمن پیدا نہیں ہو دشمن امیشہ سے وہاں تھا تھوڑا پرو ایکٹیو زیادہ ہو گیا definitely whatever complaint is coming to us especially facebook اور messenger کی facebook ڈی ایڈی اپ ہونے کی زیادہ آ رہی ہے اور اس کے مادھیم سے وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے کانٹیکٹس کو ہم لوگ پیسہ ان سے مانگیں سو ہم سوشل میڈیا سے بھی لوگوں کو کر رہے ہیں اور جہاں کہیں complaint آ رہی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ترنت اس کی ایڈی کو ہم ڈی ایکٹیویٹ کروا دیں تاکہ کوئی ڈی ایمیج نہ ہو سکے تو میں تو اس میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ رول ہے کہ ہم سماج میں لوگوں میں یہ اویرنس فیلائیں کہ کسی بھی دوست سے آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی بھی میسیج امرجنسی کیونکہ ویسے بھی امرجنسی سٹویشن چل رہی ہے تو کوئی بھی امرجنسی میسیج اگر آ جاتا ہے پلیز اس کو کروش چک کر لیں ویریفائی کر لیں اور کسی بھی ایسے شکار نہ ہو انسیڈنٹ کا یا گھٹنا اب میرے پاس دو تین چار تین چار کے قریب شکایتیں آ چکی ہیں اس وقت بیسیکلی ہو کیا رہا ہے جی کہ ہم چونکہ لیول آف انگیجمنٹ اوورال ہمارا بھی زیادہ ہے اس پینڈیمی کی وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی آئیڈی کو امیڈیٹلی ڈی ایکٹیویٹ کروا دیں تاکہ کی ڈیمیجیز نوٹ ڈان اور ٹریس کرنے کی کوشش بیم کر رہے ہیں اگر کہیں پہ میرے پاس ایسا کوئی نالیج میں نہیں ہے پیسے اینٹھے جا چکے ہیں اگر ایسا کچھ آئے گا ویل ریجسٹر ایکیس ٹھوڑا ٹائم لگتا ہے اس میں فیس بک سے ڈیٹا ویٹا اور ڈیٹیل آنے میں تو جیسے ڈیٹیل آئے گی ویل ٹیک ایکشن جو نورمل ہمارا سائی بر کرائیم کو ہم ڈیل کرتے ہیں سائی بر کرائیم سوٹس بینگ ڈیٹیل